موسیقی السلام علیکم میں ہوں محمد صاحب اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوٹیوب کی ایک نئی اپلیکیشن کے بارے میں جو بہت جل لانچ کرنے جا رہی ہے آپ سب لوگ تو ٹک ٹاک کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ یہ ایک چائنیز اپلیکیشن ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے اور اس کے تقریباً آٹھ سو میلین یوزرز ہیں یوٹیوب کے بھی تقریباً ٹو بلین یوزرز ہیں لیکن ٹک ٹاک جس سپیٹ کے ساتھ مقبول ہوتا جا رہا ہے تو اس کی مقبولیت کی وجہ سے اب یوٹیوب نے بھی بیسلہ گیا ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی طرز پر ایک نئی اپلیکیشن لانچ کرے اور اس کے اپلیکیشن کا نام ہے یوٹیوب شارٹ ان دونوں میں صرف فرقی ہوگا کہ ٹک ٹاک کریٹرز کو ارننگ نہیں دے رہا جبکہ یوٹیوب کریٹرز کو ارننگ بھی دے گا مطلب جو لوگ یوٹیوب شارٹ پر کام کریں گے شارٹ ویڈیوز دیں گے کلپ دیں گے تو اس لحاظ سے وہ ان کو ارننگ بھی دیں گے اب ان کی مونیٹیزیشن کی پالیسی کیا ہوگی کتنے سبسکرائبرز کتنے بیوز درکار ہوں گے وہ تو جب لانچ ہو جائے گی تو وہ سب معلومات ہیں میں آپ کے ساتھ پر شیئر کروں گا لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات فیس بک میں بھی ہے کہ فیس بک بھی ایک اپلیکیشن لانچ کرنے جا رہی ہے جو ابھی تک انہوں نے لانچ کیا ہے برازیل میں ٹیسٹ بیس پر اس کا نام ہے فیس بک لیسو تو یہ تین اپلیکیشنز ان میں بہت سخت مقابلہ ہوگا نیکس ٹیئر یا اس سال شاید وہ ٹیسٹ بیس پر ٹرائل بیس پر انڈیا میں بھی فیس بک لیسو لانچ کرے اس کے بعد اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پھر وہ ورڈ وائڈ اسے لانچ کریں گے اب ارنگ کے لحاظ سے تو یوٹیوب شاید پہلے نمبر پر آ جائے جبکہ اگر فیس بک بھی ان کریٹرز کو ارنگ دے گا تو پھر ان کی بھی مقبولیت بڑھ جائے گی جبکہ ٹک ٹاک اگر اپ ڈیٹ کرے نیو اپ ڈیٹس لائے اور کریٹرز کو ارنگ دے تو پھر شاید ان تینوں میں بہت سخت مقابلہ ہوگا فیلحال تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اس کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی